انڈیا سے اب ایک لڑکی پاکستان میں آئی ہے جو انجم نام کی لڑکی ہے انجونہ کی لڑکی ہے اور اس کا پاکستان میں نام فاطمہ رکھ دیا گیا ہے اس نام قبول کر لیا ہے کیا کہنا جائیں گے آپ اس بارے میں جی یہ انڈیا کے موہ پر ہماری طرف سے تھپڑا ہے پورے پاکستان کی طرف سے ایک ہمارے ریال انٹرٹینمنٹ کے ہوسٹ جو ہے اور ان کا چینل اس کا پر ایک ویڈیو دیکھی تھی انڈیا کی ایک مجھے اس کا نام نہیں پتا انکر ہے وہ کہتی ہے کہ میں انڈیا کی شیئر نہیں ہوں اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو سٹیٹمنٹ سن کے مجھے بڑا فسوس ہوا تھا پاکستان کی ایک سیوہ نام کی لڑکی جو کہ انڈیا میں چلے گی تھی اور انڈیا میں جا کے ہندو درم اب قبول کر لیا تھا اور اسی کے برقص اگر میں بات کروں تو انڈیا سے ایک لڑکی انجم نام کی لڑکی ہے وہ پاکستان میں آئی ہے اور پاکستان میں آگے سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام قبول کر لیا اور اسلامی نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کی جو دوستی ہے وہ فیس بک سے بنی تھی اور فیس بک سے بنتی بنتی ہے وہ جو فاطمہ ہے وہ پاکستان میں آگئی ہے پاکستانیوں سے ہم اس کے بارے میں سوال پوچھیں گے کہ کیا فاطمہ کو پاکستان میں رہنے دینا چاہیے یا نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل زبیر بطنی کو سبسکرائب کرتے ہیں اور پاس ہی لگے پہل گنٹی کی آئیکن کو پوش کرتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا مزمیل جمیل مزمیل بھئی کیا کرتے ہیں آپ میں ٹیکسائل ڈیزائننگ کر رہا ہوں بھائی جان ٹیکسائل ڈیزائننگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے آپ کو کوئی تعلق ہو گیا رہا ہے سوشل میڈیا یوز کرتے ہو آپ بہت زیادہ ابھی بھی تھوڑے دیر پہلے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں ریسینلی ایک نیوز بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ سیما نام کی لڑکی تھی وہ انڈیا جلے گی تھی اور پاکستان میں بہت ساری تنقید کا نشانہ بنیا گیا تھا اور انڈیا جا کے انہوں نے اپنا اسلام کو چھوڑ کے ہندو درم کو قبول کر لیا تھا اور ویسی اگر میں بات کروں تو انڈیا سے اب انڈیا سے اب ایک لڑکی آئی ہے پاکستان میں انجو نا کی لڑکی ہے ان کا نام انجو ہے اور پاکستان میں اس کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا ہے اسلام قبول کر لیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں ہوتا اچھا کیا ہے پاکستان نے اس ایک ایسا ملک ہے جو کہ ہر کسی کو اپنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے بار والے ملک والے پتہ نہیں کیا انڈیا والے بھی ویسے اختلافات پیدا کرتے ہیں لیکن جو پاکستان ہے وہ ایک زندہ دل ملک ہے اس لئے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ابھی ایک انجو آئی ہے پتہ نہیں کتنی انجو ہو رہے ہیں پاکستان میں ابھی تو یہ شروعات ہوئی ہے انشاءاللہ کیا کہ ہم پلاٹوں کی لائن لگا دیں گے پہلے ایڈوانس پلاٹ بک کر کے رکھیں گے آپ کوئی مسئلہ نہیں جس کو آنا ہے پاکستان تسلیح سے آئے ہمارے لئے دل کھلے ہیں آپ آئیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے موسٹ ویلکم اور اس میں اگر میں بتانا جاؤں کہ جو اسلامباد کے بزنس مین ہیں انہوں نے انجو کو اس کا نام جو فاطمہ رکھا گیا ہے میں فاطمہ سے کہوں گا فاطمہ کو دس مرلے کا پلاٹ دیئے گا جس کی جو مالیت ہے تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے اس کی مالیت ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ ایک غیر مسلم انڈیا سے پاکستان میں آگے اسلام قبول کرتی ہے اور اس کو بہت زیادہ پاکستان میں توفیت آئیف دے رہے ہیں اور نہ کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ محبت کی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں مجھے بہت زیادہ پیار دیا جا رہے ہیں سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو صرف ایک بندے نے کسی نے پلاٹ گفٹ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں اگر حکومت بھی اب یہ چاہیے گی تو دیکھنا آہستہ 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 اس طرح لوگوں کو جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے سب کے لیے یہ ویسے پیغام یہی دیا جاتا ہے کہ بھائی جان سب لوگ آئیں تسلیس پاکستان کو دیکھیں اب یہ صرف چھوٹی سے ایک مثال ہے دس مرلے کا پلاٹ دیا ان کے لیے آہستہ آہستہ سب میں پہلے بھی یہی کہہ چکا ہوں کہ جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو پلاٹ دی جائیں گے سکون سے رہیں گے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ آئیں اسلام قبول کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انہوں نے جو انجو نے یہ بھی ترخواست کی ہے گورنمنٹ سے کہ مجھے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی جائے جیسے پاکستان میں آگے میں رہنا جاتی ہو پاکستان کا مجھے لوگ بڑے پسند ہیں اور اس کے برقس میں اگر سیما کی بات کرو سیما پاکستان میں وہ تنگید کا نشانہ بنیج تھی تو کیا لگتا ہے جیسے پاکستان میں تنگید کا نشانہ بنیج تھی سیما کیا انڈیا میں بھی ایسے ہی انجو میرے خیال میں تو بنائے بنای جارہا ہوگا لیکن پاکستان میں تو کسی قسم کے ہماری بات دیکھ لیا ہی ہمیں تو اچھا لگا کوئی آیا ہے ہمارے ملک میں کوئی بھی آیا ہمارے ملک میں ہمیں اچھا لگے گا اگر میں اس میں بات کرو اگر غیر مسلم لوگ ہندو اگر پاکستان میں آتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ہمیں بھی ان کی بیسی مہمان نوازی کرنی چاہیے جیسے ہم کسی مسلم کی کرتے ہیں ہاں کرنی چاہیے لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیں اب اس طرح ہی کریں گے اسلام قبول اسلام پہلے محبت ہے جب ہمارے دل میں ویسی محبت ہر کسی کے لیے ہے اگر کوئی اسلام نہیں بھی قبول کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اسی طرح کیسے پیش آئیں گے اس بندے کے ساتھ اسی طرح محبت خلوص ہم اپنی روٹی میں بھی شریک کریں گے اسے ہم کوئی چیزوں سے یہ نہیں ہے کہ ہم احساس نہیں دلوائیں گے کہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے اگر وہ ہمارے اسلام کو دیکھتا ہے کہ ہمارا رویہ دیکھتا ہے بہت خوشی سے اپنی اسلام قبول کرے اچھی بات ہے بھائی جو پاکستان کی نیوز میں سیما نام کی لڑکی جو انڈیا میں گئی تھی اور پاکستان سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنی تھی اور اسی کے اگر میں متبادل بات کروں تو انڈیا سے اب ایک لڑکی پاکستان میں آئی ہے جو انجم نام کی لڑکی ہے انجونہ کی لڑکی ہے اور اس کا پاکستان میں نام فاطمہ رکھ دیا گیا ہے اسلام قبول کر لیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں جی یہ انڈیا کے موپر ہماری طرف سے تھپڑا پورے پاکستان کی طرف سے اور یہ تھپڑ بھی ہے محبت والا جو جو کہ آپ کے زور سے لگے گا کیے گا آپ کے دلوں کو ٹچ کرے گا تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ ادھر آئی ہیں پاکستان میں ان کا ویلکم کیا جاتا ہے اگر میں اس پر بات کروں تو اگر پاکستان میں آئیے تو پاکستان میں اس کو تقریباً دس مرلے کا پلاڈ دیا گیا اور اس پلاڈ کی ٹوٹل ویلیو جو قیمت ہے پاکستان دی روپیز میں 35 لاکھ روپہ ہے جبکہ سیما اگر انڈیا میں گئی تھی اس کو سب سے پہلے پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا تھا پولیس ویریفکیشن کی گئی تھی اور آپ پاکستان میں جو انجون آگی لڑکی پاکستان میں آئی ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا جائیں گے جی یہ ہر بندے کو اپنا ذاتی جو زندگی سے گزارنے کا حق ہے یہ کہ چاہے وہ کس بھی مذہب سے ہو ان کا اپس میں جو بھی پیار ہے اچھی بات ہے وہ پیار کرتے ہیں اور اتنی دور سے ادھر آگئے پاکستان میں اور ان کا ویلکم کیا جاتا ہے پاکستان میں اور یہ پاکستان کی طرف سے لب کا میسیج ہے پیار کا میسیج ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات پر آپ انڈیا کے لیے کیا پہ کام دینا چاہیں گے جیسے پاکستان اور انڈیا کے آپ کو بتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل چلتے رہتے ہیں بارڈر جو پاکستان کا جو بارڈر ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کا اگر بارڈر میں نرمی اختیار کر دی جائے یا پاکستان کے انڈیا ادھر پاکستان کے لڑکے انڈیا میں جا سکے اور انڈیا لڑکے پاکستان میں آ سکیں تو کیا لگتا ہے کہ محبت اس طرح زیادہ نہیں بڑے گی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے جی جی بالکل ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب سے پر ہم اسکیوٹی تھریٹ بھی ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے انویسٹیگیشن کرنی جائے کیونکہ سیفٹی پہلے ہونی جائیے تو جب انویسٹیگیشن کر کے وہ ان سولوں پر پورا نہیں اتر دی ٹھیک ہے اسے اپنی قیاد میں رکھا جائے اور اگر وہ پورا اتر دیا جو پبلی کے سہول ہیں ٹھیک ہے تو اسے ادھر حق کرنی ہے پاکستان کی پولیس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے انجو ایک ایک منت تک پاکستان میں رہ سکتی ہے اور اکیس اگست سے پہلے پہلے وہ پاکستان کو ان کو چھوڑنا بڑے گا کیونکہ اس کا ایک منت کا ویزا تھا تو انجو کا جو انجو کی جو سٹیٹمنٹ ہی ہے کہ مجھے پاکستان کی نیشنلٹی دی جائے تو کیا آپ کس کے بارے میں کہنا چاہیں گے جی جی ضرور دینی چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ ملکہ سکیورٹی اتراتا میں نہیں ہے کوئی روگی ایجنٹ نہیں ہے یا کسی بھی ایجنٹ نہیں ہے تو اسے ضرور ادھر نیشنلٹی ملنی چاہیے محبت کا اظہار کرنا چاہیے محبت کا پیغام جی یہ ساری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے چلیں آپ سے ملکے بہت اچھا لگا شکریہ ہمیں بہت اچھا لگا اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا مراد علی مراد علی مراد علی بھئی کہاں سے آئے آپ میں سوت سوت وزیرستان سے سوت وزیرستان سے اتنی دور ادھر فیصلہ بند میں خیر یہ سیں جی ہم یہاں سٹڈی کر رہے ہیں سٹڈی کرنے آئے ہیں تو کے پی کے علاقے کا آپ کو پتہ ہی ہوگا جی پتہ ہے بلکہ اور سوشل میڈیا سے بھی آپ کا کافی اچھا تھا لوگ ہوگا جی کیوں نہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ ٹرولنگ کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو سیما نام کی لڑکی تھی وہ انڈیا میں گئی ہے تو انڈیا میں پاکستان میں آ کے اس نے اسلام قبول کر لی اور اس کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا ہے کیا کہنا جائیں گے آپ اس بارے میں جی نام تو فاطمہ رکھ دیا اور مسلمان ہو گئی یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ مسالک ہندو مسلمان ہو گئی یہ تو اچھی بات ہے بگر یہ ہے نا کہ جب سیما وہاں گئی تھی تو انہوں نے کتنا اس کو ایس آئی وغیرہ نے ان کو گرفتار کر لیا تھا بڑی انویسٹیگیشن وغیرہ ہو گئی تھی اور یہاں جو آئی ہے نا کیا نام اس کا فاطمہ اس کا دیکھو کتنی میرے مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ ادھر ادھر کسی نے کچھ تک نہیں پوچھا اس کے بارے میں کیا ہے کہ شاید وہ بھی تو کوئی ایجنٹ ہو سکتی ہے پوچھنا چاہیے نا اس کے بارے میں بھی کیے کیا پولیس نے اپنی ویریفکیشن کی ہوگی اس لیے تو وہ نصر اللہ کے ساتھ رہ رہی ہے سیکنڈ میں بات کروں تو اسلام آباد کے ایک بزرس مین ہے وہ انہوں نے ان کو دس مرلے کا پلوٹ دی ہے انجو کو دس مرلے کا پلوٹ دی ہے اور ساتھ میں اس کو چیک دی ہے اور جو پلوٹ کی جو ٹوٹل پاکستان ایروپیز میں قیمت بتای جاری ہے وہ پینتیس لاکھ روپے ہے تو کیا لگتا ہے جو پاکستان میں انجو کو انجو کو جو پاکستان میں اپرچنٹی ملی ہے کہ انڈیا کے اندر سیما کو بھی وہی اپرچنٹی ملی ہوگی نہیں میرے خیال میں اسے نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ہندو بن گئی ہے مسلمان تھی اچھی بلی اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ اچھا ہی ہو رہا ہے سیما کے ساتھ جو وہاں ہو رہا ہے اس کے ساتھ اچھا ہی ہو رہا ہے تو جو انجو کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ وہ مسلمان بن گئی ہے نا مسلمانوں کے ساتھ پھر وہ میرے خیال میں صحیح ہے یہ پر تھا وہ پھر اچھا ہی ہے اور لوگوں کے اس کے ساتھ پیار محبت بڑھی ہے اور وہ یہ کہنا جاری ہمارے اس میں پرائیم نیسٹر کو یہ کہا ہے کہ مجھے پاکستان کے نیشنلٹی جائیے میں پاکستان میں رہنا ہے تو اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو انجو کو پاکستان میں رہنے دینا چاہیے یا نہیں ہاں رہنا دینا چاہیے بل کیونکہ یہ اچھی بات رہنے دینا چاہیے تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں رہنے دینا چاہیے بس سب کا الگ الگ نظری ہے نا ہر کوئی میرا تو یہ یہ کہ یہاں رہنا چاہیے تو آپ انڈیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جیسے انجو انڈیا سے پاکستان میں آئی ہے اگر کوئی اور لوگ انڈیا سے پاکستان میں آئیں گے تو آپ اس کو آنے دیں گے اگر مسلمان بن کے آنا چاہتے ہیں اور یہاں کوئی فساد وغیرہ پہلانا نہیں چاہتے مثال ان کا روئیہ یہ غلط حرکتیں نہ ہو تو موسٹ ویلکم کیونکہ پاکستان تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہر مذہب کو اختیار ہے کہ پاکستان میں رہ گے اپنے اپنے مذہب کی عبادت کریں تو ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے میری نظر میں وہ تو صحیح ہے مگر کسی مسلمان کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہے تو پھر اسے تو مسلمی ہونا پڑے گا یہ تو ہے کہ کوئی مسلمان غیر مر جو ہے غیر مذہب والے سے شادی نہیں کر سکتا اس میں اگر میں ایک پوائنٹ کی بات یہ کرنے لگا ہوں کہ کراچی میں آپ کو بتایا کہ ریسنڈ لیک نیوز کے مذہب ایک ڈیٹھ سو سال پر پرانے مندر کو ڈیمولش کر دیا گیا تھا گرا دیا گیا تھا آپ کی نظر میں وہ ٹھیک کیا گیا تھا کسی کی عبادت گاہ کو گرا دینا چاہیے نہیں اسلام میں دیکھو نا اسلام میں جبر نہیں ہے اسلام میں کھا گئے کسی کا ظلم زیادی نہ کر ٹھیک ہے اسلام پاکستان میں سب کو اختیار ہے کہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں حکومت نے بھی اجازت دیو پیکے میں آپ کو کوئی رہتا ہے کو رشددار ہوگی رہتے ہیں آپ کی کیا پیکے میں رہتے ہیں کیونی کافی سارے رشددار ہیں کیا لگتا ہے کہ ادھر کے لوگ مہمان نواز ہیں پاکستان کی کی پی کے والے لوگ کیون میں پٹھانوں اور مہمان نواز نہ ہوں یہ تو ہو بھی نہیں سکتا نسول اللہ بھائی بھی ہے وہ بھی پٹھان نہیں ہے جی بالکل یہ تو بات ہے آپ سے بہت اچھا لگا شکریہ اسلام علیکم عزاز بھائی کیسے ہیں مرسے ہیں سے جانتی ہے عزاز بھائی ہمارے ساتھ ہی اینکر پرسن کے طور پہ کام کر رہے ہیں ہمارے چینل پہ زبہر وطنی چینل پہ تو عزاز بھائی ایک بار پھر سے میں آپ کو زبہر وطنی چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں شکریہ تینکیو ایک ویڈیو ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے انڈیا میں بھی انفیکٹ کے بہت زیادہ وہ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے جیسا کہ پاکستان کی سیما نام کی لڑکی انڈیا میں گئی ہے اور انڈیا میں جا گئے اس نے ہندو درم کو قبول کر لیا اور پاکستان میں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنی تھی اور اسی کے برقص اب انڈیا کی ایک لڑکی ہے وہ پاکستان میں آئی ہے اور پاکستان میں آگے اس نے اسلام قبول کر لیا اسلام کو قبول کر لیا سننے میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہنا جائیں گے کس نظر سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں دیکھو سب سے پہلے یہ تو وہ عدلے کا بدلے والی بات ہوگی نا یہاں سے ادھر گئی ہے اور وہاں سے یہاں آگئی ہے ٹھیک ہے بس اس میں پوائنٹ یہ ہے جو دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب یہاں سے سیما وہاں پہ گئی ہے تو جو وہاں کے لوگ تھے اور جو یہاں کے پاکستان کے لوگ تھے انہوں نے کس طرح کے ریویوز دی ہیں اپنے اور جب اس کے ساتھ کمپیر کریں ہم انجو کو جو یہاں پہ آئی ہے مجھے اس کے بارے میں زیادہ نولیج تو نہیں ہے میں نے بھی اس کو سرچ نہیں کیا بٹھ پھر بھی میں نے جتنا کو سنا ہے یا جتنا دیکھا ہے میں نے اس کے اکورنگ یہ ہے کہ اس کے آنے کے اوپر ویسی تنقید نہیں کی گئی جیسی سیما کے وہاں پہ جانے پہ کی گئی تھی ٹھیک ہے تو اس چیز کو کوئنٹس کو دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو اس میں میں اگر بات کروں تو انڈیا میں بہت زیادہ ایک بات کی جا رہی تھی سیما کو لے کے کہ یہ پاکستان کی آئی آس آئی کی ایجنڈ بدائی جا رہی تھی اور پبلی کے اپنے اپنے موقف تھے اپنے اپنی سٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی تو آپ جو انجم کو پاکستان میں آنے میں فاطمہ نام دیا گیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یار اس میں سب سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب یہاں سے سیما وہاں پہ گئی ٹھیک ہے جو پولیس ویریفکیشنز ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس کے بارے میں سوشل میڈر کو پر افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ یا یہ بورڈر کروس کر کے آئی ہے ادھر ادھر سے گھوم کے آئی ہے چار بچے ہیں اس کے تو اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آگئی ہے اور ان کو ساتھ آگئی ہے شادی شدہ ہے تو یہ پکیا ایجنٹ ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کے فیکٹس مل رہے تھے جو اس چیز کو پر مجبور کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی ویریفکیشن کرتے ٹھیک ہے ویریفکیشن ہوتی بٹ اس کے ساتھ مزید جو غلط افوائیں چلتی رہی ہیں وہ بہت غلط کام تھا اب یہاں پہ انجو آئی ہے سننے میں آئے کہ انجو کے بھی بچے تھے میریٹ تھی وہاں پہ چھوڑ کے آگئی ہے مجھے نہیں بتا اس بات کے بھی میں کتنی حقیقت ہے کتنا سچ ہے پر جب وہ سیما وہاں پہ گئی ہے اور اس کو آئی ایس آئی کی ایجنٹ بولا گیا ہے جہاں پہ انجو آئی ہے اس کو میرے خیال سے اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا گیا جیسے سیما کو وہاں پہ ٹریٹ کیا گیا تھا میں نے ایک ہمارے ریال انٹرٹینمنٹ کے ہوسٹ جو ہے اور ان کا چینل اس کو پر ایک ویڈیو دیکھی تھی انڈیا کی ایک مجھے اس کا نام نہیں پتا اینکر ہے وہ کہتی ہے کہ میں انڈیا کی شیر نہیں ہوں اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو سٹیٹمنٹ سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی ماں بہن بہو بیٹ گیا اس طرح سے یار بناتی ہیں اپنی پاپ جی کے اوپر اللہ نہ کرے مطلب یار اس نے اس طرح کے ابیوسیف ورٹس بولے تھے اور جن کو سن کر مجھے شرمندگی ہونے لگی تھی اور افسوس ہونا لگ گیا تھا کہ یار یہ کس طرح سے بات کر رہی ہے ہمارے پاکستانیوں کے اوپر تو ایز اٹیس ابھی وہاں سے انڈیا سے یہاں پہ یہ تو میرا اس سے کوئیسٹن ہے کہ آپ وہ بتائے کہ کیا وہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس نے تنقید کی یہاں کے لوگوں کو بھائی پوزیٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ وہاں پر گئی ہے تو اس کے فیکس کیا ہے پیچھے کے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نیگٹیولی کرو ملکل اور کے پی کیے والے لوگ بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیس بک سے دوستی بنی اور دوستی بنتی بنتی سن دو ہزار بائیس میں انہوں نے ویزے کے لیے اپلائے گئے اور یہ سارا پرسیجر ہونے کے بعد انجو کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مجھے پاکستان کی نیشنلٹی دینی چاہیے تو آپ کے خیال کے مدابعے کہ پاکستان کی نیشنلٹی دینی چاہیے اسے یا نہیں نیشنلٹی کی بات میرے خیال سے بعد میں فرسٹ رو فال یہ چیزیں کلیر کرنے چاہیے وہ یہاں پر آئی ہے کیا اس کے ارادے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بلکل پیور ہے وہ بلکل صاف نیت سے یہاں پہ آئی ہے ٹھیک ہے میبھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی مائن میں کچھ تھوٹس ہو یا ہو سکتا ہے وہ بھی راکی ایجنٹ ہو جیسے سیما کو انہوں نے آئی ایس آئی کی بولا تھا میبھی وہ بھی ہو سکتی ہے بٹ اس کی ویریفکیشن کریں ایک اچھے طریقے کے ساتھ نہ کہ نیگٹیو لی اس کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے نہ کہ اس کی عزت کے اوپر بات کی جائے دیگا کہ جیسے ہمارے سیما کے اوپر باتیں کی گئی تھی کہ اس نے یار بنائے اپنے آپ اپ جی کے اوپر عاشق بنائے ہیں شہر ہونے کے باوجود عاشق بنائے تو اس طرح سے کسی کی بھی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے کہ پوزٹیولی رہ کر اس کے بارے میں ویریفکیشن کی جائے اور اگر وہ نیشنلٹی لینا چاہ رہی ہے تو پاکستان میں رہ لے یار جیسے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں زمین ہیں ہندو منورٹیز بھی رہتی ہیں ہندو کمیونٹی ہر فرقہ یہاں پہ رہتا ہے پاکستان میں رہ سکتے ہیں ساری کمیونٹیز رہ سکتے ہیں اور ویسے کہ اس نے تو اسلام قبول کر لیا ہے اس میں اگر میں بات کروں کہ جو پاکستان کے جو پولیس کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ نسول اللہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکیس اگر سے پہلے پہلے انجوم کو پاکستان سے بیج دینا ہے بیج دینا ہے تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ اس کے اوپر سخت ایک داماد لینے چاہیے کہ انجوم کو پاکستان کے نیشنلٹی دینی چاہیے یار اس میں ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کنٹری کا ویزا لگیا ہے نا تو جب آپ کا وہ ویزا اکسپائر ہوتا ہے تو آپ کو وان ٹائم این آؤٹ کرنا پڑتا ہے یہ ایک پولیسی ہے ہماری ٹھیک ہے یہ سسٹرم ایک بنا ہوئے کہ آپ نے این آؤٹ ہوگا تو آپ نے این آؤٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ائرپورٹس کو پر تو یہاں پہ یہ چیز یہ ہے کہ اگر تو وہ واپس جائے کس طریق پہ اس کا ویزا اکسپائر ہو رہا ہے تو بھائی وہ این آؤٹ کرے لازمی نہیں کہ وہ انڈیا میں چلی جائے کہیں پہ بھی چلی جائے ایک دفعہ این آؤٹ کرے اور اس کے بعد آنا چاہتی ہے واپس تو پھیرا آ جائے اس کے بعد میں کوئی یہاں پہ زیادہ مطلب ایکشنز لینے والی بات نہیں بلکل اس میں میں اگر بات کروں گا کہ انڈیا میں اگر مسلم وہ پاکستان میں آگے مسلمان آگئے اگر انڈیا سے کوئی سیکھ یا ہندو پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان کے جیسے لوگ ابھی مہمان نوازی کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ ویسے ہی مہمان نوازی تب بھی کریں گے بلکل ہوتی ہے یار بلکل یہاں پہ سیکھ آ جائے یا کوئی بھی اس طرح سے دوسرے مذہب کے لوگ آ جائیں دوسری کنٹری کے لوگ آ جائیں ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے لوگوں کی ننکانا صاحب جو ہے وہ بہت بڑا گڑ ہے اس چیز کا وہاں پہ ہوتے ہی ہندو کمیونٹی اور سیکھ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ ہمارے سٹی کے بیچ میں بھی دیکھ لو تو بہت سارے سیکھ آباد ہیں کراچی میں یا اسلام آباد یہ کسی اور سائیڈ کے اوپر دیکھ لیں مینورٹیز میں ہندو کمیونٹی بھی یہاں پہ رہتی ہے جو انتشار پسند لوگ ہیں ان کا حق کھا جاتے ہیں جیسے انڈیا کے بیچ میں بھی یہ چیز ہے کہ وہاں پہ بھی مسلمانوں کا تھوڑا بہت حق کھایا جاتا ہے سب لوگ اس طرح کے نہیں ہیں جہاں پر بری لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اچھے بھی ہوتے ہیں اور ایک اینڈ پہ میں یہ بات کرنا جاؤں گا کہ پاکستان اور انڈیا کے بارٹر کو لے کے اکثر کشید کی جلدی رہتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جیسے انڈیا کے لوگ پاکستان میں آ سکیں گے اور پاکستان کے لوگ انڈیا میں جا سکیں گے اور اس سے محبت ہماری بڑھے گی کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے کوئی اقدامات کرنا چاہئے گیار اس طرح کے اقدامات میرے خال سے پہلے ہی چل رہا ہے کہ جو انڈیا لوگ ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے لوگ انڈیا میں جاتے ہیں وزٹس ہوتے لیے جاتے ہیں پاسپورٹ اوپن ہے اور بورڈر اس چیز کے لیے مطلب اوپن بنے ہوئے بٹ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ اور ہمارے جو دومیسٹک سے انٹرنیشنل لیولز پہ اگر بات کریں گورنمنٹس کے ایشیو کی بات کریں پولیٹیکل ایشیو کی بات کریں تو وہاں پہ ہماری کمیونیکیشن آپس میں ایک ویک ہے وہاں پہ ہمارے ویک پائنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انڈلج نہیں اور ایک صحیح طرح سے ہم اپنے بزنس کو رنج نہیں کر پا رہے لوگ تو وہاں کے بھی پوزیٹیو فیڈبیک دیتے ہیں یہاں کے لوگ بھی پوزیٹیو فیڈبیک دیتے ہیں کچھ ہی لوگ ہیں جو بڑا سوچتے ہیں ملکو ہی چلے آپ سے ملکے بہت اچھا لگا شکریہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام آپ کا نام صوبیدار خان صوبیدار خان خان بھئی کہاں سے آئے آپ کے پی کے سے ساوت وزرستان کے پی کے سے آئے آپ آپ ہم یہ بتائیں کہ کے پی کے ایک بہت زیادہ ویڈیو ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوتی جا رہی ہے آپ کو اس کے مطلق آئیڈیا ہے کوئی نولیج ہے اس کے مطلق انجو کی جو انجو نانگی لڑکی ہے وہ انڈیا سے پاکستان میں آئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا سننے میں آ رہا ہے اسلام قبول کر لیا کتنی اس میں سچا ہی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساتھ چہفا کے بارس آئی ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اٹھان انہوں نے اس کے بہت مہمان نوازی کی ہے اور ابھی دیر رہتے ہیں اچھے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ توفہ تحایف دے رہے ہیں اور ایک بزنسمن ایک نہیں کئی بزنسمن نے ان کو توفہ تحایف دیں اور ایک بزنسمن نے ان کو دس مرلے کا پلوٹ پہ دیا ہے یہ کدھر تک سچ ہے کیونکہ آپ کے پی کے علاقے سے رہتے ہیں ان کا آپ کا تعلق ادھر سے ہاں ہم تو زیادہ اب ادھر رہتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں لیکن یہ سنا ہے کہ ہر توفہ پہ دیا ہے اور چیز یعنی اس کو سب سولتے دیں ہیں اور جو اس کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فاطمہ نے ہمارے جو پرائیم منیسٹر شباہ شریف صاحب موجودہ پرائیم منیسٹر ہیں ان کو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے پاکستان کی نیشنلٹی مجھے چاہیے تو آپ کی نظر میں ہمیں پاکستان کو نیشنلٹی دینی چاہیے یا نہیں ہاں بالکل دینی چاہیے کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا اس لیے سے ضروری کہ اس نے اسلام قبول کر لیا پھر ہی نیشنلٹی دینی چاہیے تھی اگر اسلام نہ قبول کر دی تو پھر نیشنلٹی دینی نہیں چاہیے تھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ انسانیت کی خاطر اس کو دینی چاہیے تھی تو پاکستانی لوگ پاکستانیوں نے جس کا رویہ کیا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے آپ کی نظر میں وہ کتنا اچھا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے بہت اچھا اور جو پاکستان کی جو لڑکی سیما وہ انڈیا میں گئی ہے تو ادھر اس کو انڈیا میں جا کے پی ادھر میں ہمانوازی ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں ہوئی اس کے ساتھ بہت تمیزی اور غلط کمنٹ اور پولیس والے نے پکڑا ہے اور پولیس والوں نے اپنی ویریفکیشن کی نا ویریفکیشن کرنے کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو سیما ہے وہ پاکستان میں واپس آ رہی ہے ہاں واپس تو آ رہی ہے وہ سب کہتا ہے کہ واپس چلی یہ دہشدگار دیں انہوں نے بولا ہے دہشدگار دیں تو پاکستان والے قبول کرے گی سیما کو یہ تو آپ علم نہیں ہے آپ پاکستان ہی ہو نا آپ کی نظر میں سیما کو پاکستان میں آنے دینا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے پاکستان میں آنے دینا چاہیے آنا چاہیے کیونکہ اس نے تو ادھر جا کے ہندو درم کو قبول کیے اپنا لیا ہے اب ادھر بھی کبرا کیوں رہے ہو بھائی چلے ٹھیک ہے آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا شکریہ